السلام علیکم فرینڈز آج کی سی پلس پلس کے لیکچر نمبر ٹین کے اندر ہم کنٹول اسٹکچرز کے بارے میں پڑھیں گے کہ کنٹول اسٹکچرز کیا ہوتا ہے کہاں استعمال ہوتا ہے اس کو بنانے کا مین پرپس کیا تھا اور اس کی ٹائپز وغیرہ دیکھیں گے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ہیڈر فائل دیکھی تھی کہ سی پلس پلس میں کون کون سی ہیڈر فائل ہوتی ہے ہیڈر فائل کی کتنے ٹائپز ہوتی ہیں اس کے اندر ہم نے دو ٹائپز دیکھی تھی ایک یودر ڈیفائن ایک سسٹم ڈیفائن اور پھر اس کے اندر لاسٹ کے اندر ہم نے اس میں ہیڈر فائل کریئٹ کرنا سیکھی تھی کہ ہم دیو سی پلس پلس میں اپنے آئی ڈی کو استعمال کرتے ہوئے کیسے ایک ہیڈر فائل بنا سکتے ہیں اور آج ہم کنٹول اسٹکچرز پڑھیں گے سو لیٹس سٹارٹ تو سب سے پہلے ہم کنٹول اسٹکچر کی ڈیفینیشن اور اس کے بیسک کونسپٹ کی طرف چلتے ہیں کہ کنٹول اسٹکچر کیا ہوتا ہے کنٹول اسٹکچر کیا ہوتا ہے کنٹول اسٹکچر کے اندر can be considered as the building blocks of computer programs they are commands that enable program to take decision following one path اور اندر اس نے کیا بتایا ہمیں کہ کنٹرول اسٹرکچرز کیا ہوتے ہیں کنٹرول اسٹرکچر کو کنسیڈر کیا جاتا ہے بیلڈنگ بلوکز آف کمپیٹر پرگرام بیلڈنگ بلوک کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ایسنشل یا ایمپورٹنٹ پارٹ آف کمپیٹر پرگرام جو ہے وہ ہمارے پاس کنٹرول اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے بعد یہ کہ بتاتا ہے کہ کچھ کمانڈز ہوتی ہیں سم commands ہوتی ہیں یہ جو program کو enable کرتی ہیں کہ وہ decision لے کہ اگر ہمارے پاس ایک condition true ہو جائے تو وہ اس condition کو true کر دے اور اگر ہمارے پاس conditions false ہو جائے تو وہ کوئی دوسرا coordinate کر دے program is usually not limited to a linear sequence of instruction since during its process it may bifurcate repeat code اور bypass sections اس نے ہمیں کیا بتایا کہ program جو ہے صرف ایک linear sequence میں نہیں ہوتا linear sequence ہمارے پاس یعنی کہ ایک simply جو ہم program لکھتے ہیں اپنے sequence کے اندر اس sequence کو linear sequence line by line جو ہم program لکھتے ہیں کہ وہ صرف linear sequence of instruction یعنی کہ جو ہم line of code لکھتے ہیں وہ صرف linear sequence پر ہی limited نہیں ہوتا وہاں تک ہم اپنی programming نہیں کر سکتے بلکہ ہم اپنے process یا program کے اندر اس کو اس کی logic کو یا اس کے control کو bifurcate کر سکتے ہیں repeat code کر سکتے ہیں اور bypass section bifurcate کا مطلب ہے اسے کیا کہتے ہیں توڑنا یا اسے divide کرنا کہ ہم اسے divide کر سکتے ہیں کہ اگر condition لگا کہ اگر condition true ہو جائے تو ہمارے پاس کوئی ایک اور condition آ جائے اور اگر condition فالس ہو جائے تو ہمارا program stop ہو جائے اس طرح ہی ہم نے اس کو bifurcate کر دیا repeat code جو ہوتا ہے کہ ہم نے ایک loop بنا دیا program کے اندر اور وہ loop چلتا رہے گا تو code ہمارا repeat ہوتا رہے گا اور bypass section کہ اگر ہمارے پاس اس کے اندر ہم نے کوئی test condition دے دی کہ اگر test condition true ہو گئی تو یہ والا code print ہو جائے گا دوسرا code skip ہو جائے گا اور اگر یہ condition فالس ہو گئی تو code 1 ہمارا پاس skip ہو کے code 2 print ہو جائے گا یعنی کہ bypass some sections تو یہ ہمارا پاس control structure ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ basic building block ہوتا ہے ہمارے computer programming کا اور اس کے اندر جو ہے یہ programmer کو enable کرتا ہے کہ وہ decisions لے اپنی conditions کے اوپر جو اس کو require condition ہو اس کے حساب سے وہ اس کے اوپر decisions لے اس کے بعد ہم types of control structure دیکھتے ہیں کہ c++ has only three types of three kinds of control structure which form this point for what we refers to as control statement یعنی کہ یہاں تک جو ہم نے پڑھا تھا اس کو ہم control structure کہہ رہتے ہیں لیکن جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم اسے control structures کی جگہ control statement کہیں گے اس کے بعد ہمارے پاس تین ہوتے ہیں the sequence statement selection statement and repetition statement جسے ہم iteration بھی کہتے ہیں اس کے بعد سب سے number 1 کے اوپر ہم دیکھتے ہیں sequence control structure یا sequence control statement the sequence structure is built into c++ c++ statement execute one after the other in order in which they are written that is in sequence such statement might appear in program that average several student grades اس نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ c++ کے اندر جو ہے وہ sequence structure ایک built-in feature ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر ہم جو program لکھتے ہیں وہ چلتا ہی جو ہمارے پاس run ہوتا ہے وہ logical sequence کے اندر run ہوتا ہے ایک sequence میں run ہوتا ہے یہ اس کا built-in feature ہوتا ہے اس کے بعد c++ کے اندر ہمارے پاس جو statements ہیں وہ ایک کے بعد یا one after another جو ہے وہ execute ہوتی ہیں اور کس sequence میں وہ execute ہوتی ہیں جس sequence میں ہم نے انہیں لکھا ہوتا ہے جیسے اس کے اندر ہم نے بتایا کہ in which they are written in that sequence such statement might appear in program that average is several student grades یعنی کہ اس طرح کی جو statement ہوتی ہے sequence statement جو ہوتی ہیں وہ ہماری کہاں پہ استعمال ہوتی ہیں سارے programs کے اندر استعمال ہوتی ہیں لیکن انہوں نے ایک example بھی دیئے کہ جیسے ہمیں average find کرنا ہے student کے grades کا تو اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے ایک sequence کے اندر جانا پڑے گا کہ main function کے بعد پہلے ہمیں اس کو data type دینی پڑے گی اس کے بعد statements دینی پڑیں گی input output functions دینے پڑیں گے formulas دینے پڑیں گے اور اس کے بعد ہمارا program جو پورا run ہوگا sequence control statement تھا اب sequence control statement کی دو types ہوتی ہیں flat sequence اور stack sequence flat sequence جس کے اندر one after another ہمارے پاس code run ہو جاتا ہے اور stack sequence جس کے اندر جو code ہم سب سے last میں دیتے ہیں وہ سب سے پہلے run ہوتا ہے یہ stack sequence ہوتا ہے stack کا مطلب یہ stack کا مطلب جو ہوتا ہے ہمارے پاس گڑی ہوتا ہے کہ جو گڑی کے اوپر جیسے ہمارے پاس اگر coins کی جو stack ہے coins کی تو سب سے اوپر جو coin رکھا ہوگا وہ سب سے پہلے ہم اٹھائیں گے اس کے بعد سب سے پہلے جو ہم نے coin اس کے اندر insert کیا ہوگا وہ سب سے last میں نکلے گا relay on data flow rather than sequence structure to control the order of execution یہ جو ہے وہ ہمارے data flow کے اوپر relay کرتا ہے کہ جسے جیسے ہمارے data flow ہوگا sequence structure اس کے اوپر base ہوگا اور وہ اسی طرح چلتا جائے گا اس کے بعد ہم اپنا selection number 2 جو ہے selection control structure یا selection control statement دیکھتے ہیں selection structure used to make decision or comparison and then based on the result of that decision or comparison to select one of two paths the condition must result in either a true yes or false no answer if the condition is true the program performs one set of tasks یعنی اس کے اندر ہمیں کیا بتا ہے selection control structure جیسے selection اس کے نام سے ظاہر ہے کہ selection کے ہم کوئی چیز select کریں گے یا ہمارے پاس جو program کے اندر ہے وہ کچھ selection ہوگی تو اس کے اندر کیا ہے پر جو result ہمارے پاس produce ہوتا ہے اس کی base کے اوپر کہ ہمارے پاس دو paths ہوتے ہیں اس کے اندر سے کوئی select کرنا ہوتا ہے اس کے result کی base پر the condition must result in either true or false no answer یعنی کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کنڈیشن کا result ہوتا ہے وہ یا تو true ہوتا یا false ہوتا ہے اور اگر condition true ہوتی ہے تو program some kind of task perform کرتا ہے اور condition false ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس statement skip ہو جاتی ہے اور next condition کے بیگراؤنڈ تھا وہ بتایا ہے next videos کے اندر ہم selection structures کے بارے پڑھیں گے number 3 ہم پڑھتے ہیں iteration control structure the iteration structure execute a sequence of statement repeatedly as long as condition holds true it is used where some code is executed until the particular condition remains true اس نے میں بتا حق execute sequence of statement repeatedly as long as condition holds true iteration structure ہوتا ہے ہمارے پاس some kind of statements ہے وہ print ہوتی رہے گی execute ہوتی رہے گی کب تک ہمارے پاس test condition ہوتی ہے وہ holds true یعنی جب تک true رہے گی وہ اس کی کنڈیشن سے مت نہیں کر رہا ہوگا تو کیا کرے گا وہ بار بار repeat ہوتا رہے گا execute ہوتا رہے It is used where some code is executed until the particular condition remains true یہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے requirement کے حساب سے جہا ہم اسے condition دیتے ہیں اور اس کے بعد جب تک ہماری condition true رہتی کنڈرل اسٹرکچر استعمال ہوتا ہے اٹریریشن کنڈرل اسٹرکچر کو looping کنڈرل اسٹرکچر یا looping کنڈرل اسٹیٹمنٹ بھی بولتے ہیں یہ اس کے دو نام ہیں یا اٹریریشن کنڈرل اسٹرکچر بول لیں یا looping اسٹرکچر بول لیں ایک ہی بات ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے پا basic concept یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک اسٹرکٹمنٹ کو ایک پارٹیکولر کنڈیشن تک چلا آتا ہے کہ جب تک وہ کنڈیشن ٹرو رہے گی یہ ہمارا loop چلتا رہے گا اور اسٹرکٹمنٹ ایکزیگیوٹ ہوتی رہے گی اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں for loop while loop اور do while loop for loop while loop کو بھی دیکھ لیے کنڈیشن سٹکچر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ وہ پروگرام کے flow of control کے حساب سے جس سرہ سے پروگرام کا flow رہا ہوتا ہے اس کو کنڈیشن کرتا ہے وہ کنڈیشن سٹکچر ہوتا ہے کنڈیشن ہوتا ہے اس کی تین بیسک ٹائپس ہوتی سیکوینس کنڈیشن سٹکچر سیلیکشن ہمارے پاس some kind of code جو ہے وہ multiple time سران ہوتا رہتا ہے جب تک ہماری کوئی particular test condition remains true رہتا ہے جب تک وہ صحیح true رہتی ہے تب تک ہمارے پاس looping سٹکچر میں چلتا رہتا ہے ان کی بھی فردر ٹائپس ہوتی ہیں کہ ہم نے sequence structure کی ٹائپ دیکھیں اس کے اندر flat sequence اور stack sequence selection control structure کے اندر ہم نے دیکھا اس کی 3 types تھی if selection structure if else selection structure switch selection structure اس کے بعد iteration control structure کے اندر ہم نے اس کی 3 types دیکھیں 4 loop while loop and do while loop in detail بھی پڑھیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج پسند آیا ہوگا ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں